تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے dna کی بات کی تھی اور آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مارکٹ کا dna ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں اب کئی لوگوں کو مارکٹ dna والی term سے لگے گا کہ مارکٹ میں dna ہوتا کیا ہے سو مارکٹ dna کا مطلب ہے پرائز کا dna یعنی ایک ایسی چیز پرائز کی جو ابھی تک ہماری آنکھوں کے سامنے تھی لیکن آپ نے کبھی اسے نوٹس نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے بس پرائز کا ایک ایسا بیہیوئر ایک ایسی چیز جسے ابھی تک کبھی ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا اور جب آپ اسے نوٹس کرنا شروع کر دوگے آپ کا چارٹ دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا ہوگا کیا آپ بھی وہی رہیں گے چارٹ بھی وہی رہے گا بس آنکھ بدل جائے گی نظریہ بدل جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ دیکھنا کیا ہے اب آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک کوشن پوچھوں گا اس کا آنسر آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے من میں سوچنا ہے اور اس کو نوٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو آگے کانٹینیو کرنا ہے تو کوشن یہ ہے کہ جب بھی اس ارث پر لائف ایوال ہوئی تھی آج سے لگ بگ ایک دو لاکھ سال پہلے تب سے لے کر آج تک انسان کی ایسی کون سی چیز ہے جو لائف جینے میں آج تک اس کی بدلی نہیں ہوگی تو چلیے اب آپ کو ویڈیو کو پاؤز کرنا ہے اور اس کا آنسر جو ہے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر دینا ہے سو آئے ہوپ کی اب تک آپ جو ہے یہ آنسر نکال چکے ہوں گے چلیے اب میں آپ کو اس کا آنسر بتاتا ہوں ہمارا رہنے کا سٹائل بدل گیا ہوگا کھانے کا سٹائل بدل گیا ہوگا کپڑے پہننے کا سٹائل بدل گیا ہوگا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تب بھی سیم تھی آج بھی سیم ہے اور آگے بھی ایسی ہی سیم ہی رہنے والی ہیں جب وہ انسان پہلی بار اس دھرتی پر آیا ہوگا نا وہ چیز اس دن بھی موجود تھی آج بھی موجود ہے آج بھی ہم انہی چیزوں کے ساتھ جیتے ہیں جن چیزوں کے ساتھ وہ جیتے تھے وہ چیزیں آپ نے شاید اب تک سوچ لی ہوں گی نوٹ بھی کر لی ہوں گی اگر نہیں سوچی ہیں تو پھر سے آپ تھوڑا سا ٹائم لیجئے ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور اس کا آنسر جو ہے ضرور سوچیے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ہمیں ایسی چیز در دھونی ہے جو نہ پہلے بدلی تھی اور جو نہ آج بدلی ہے اسے کہتے ہیں ڈی اے نے اب وہ کونسی چیز ہے جو آپ نے اب تک سوچ لی ہوں گی سب کے الگ الگ آنسر سنگے میں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو اب تک اور آگے بھی سیم رہنے والی ہیں یعنی کہ آج بھی نئی بدلی اور آگے بھی بدلنے نہیں والی ہے سب سے پہلی ہے کہ ہمارا کھانے کھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ سیم ہے چاہے کھانا بدل گیا چاہے پہلے ہم روٹی سبجی کھاتے دے آج اٹیلین چائنیز کھاتے ہیں لیکن کھانا کھانے کا طریقہ آج بھی وہی ہے پہلے بھی ہم مو سے کھاتے دے اور آج بھی ہم مو سے ہی کھاتے ہیں پہلے والا انسان چاہے پتے کھاتا تھا آج ہم چکن کھاتے ہیں لیکن طریقہ وہی رہتا ہے پہلے بھی ہم مو سے کھاتے تھے پہلا ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلے ہم ناک سے کھاتے تھے دیرے دیرے والو ہے پھر ہم نے مو سے کھانا چاہے نہیں نا دوسرا ٹائلیٹ تو آج بھی ہم ویسے ہی جاتے ہیں جیسے پہلے بھی جاتے تھے ہاں پہلے جنگل جاتے تھے بس اب ہمارے پاس پورا ایک پورا انفرسٹرکچر بن گیا ہے پورا ہمارے پاس ٹائلیٹ ہوتا ہے ہم بس وہاں پر جاتے ہیں لیکن ٹائلیٹ جو ہے ہم اسی ٹائپ سے کرتے ہیں واش روم جو ہے ہم اسی ٹائپ سے جاتے ہیں کھانا جو ہے ہم اسی ٹائپ سے کھاتے ہیں سانس جو ہے ہم تب بھی پہلے ہی ویسے ہی ناک سے لیتے تھے آج بھی ناک سے لیتے ہیں دیکھتے ہم آنکھوں سے تھے پہلے بھی اور آج بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پہلے سے لے کر اب تک بلکل بھی نہیں بدلی ہیں اور نہ ہی بدلنے والی ہیں اور نہ ہی بدلنے کی سنبھاونا ہے باقی رہنے کا ڈھنگ کھانے پینے کے چیزیں گھومنا پھرنا سب چینج ہو سکتا ہے لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی اور انہی چیزوں کو کہتے ہیں نیچرل چیزیں جو ہمارا جو شریر کا جو ہے انٹرنل بیہیوئیر ہوتا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے اور اسی چیز کو کہتے ہیں ہمارا ڈی اے نے بیہیوئیر کو اگر ہم نے پکڑ لیا وہ انٹرنل بیہیوئیر ہے کبھی چینج ہی نہیں ہوتا اگر آپ نے اسے پکڑ لیا اور اس پر دعو لگانا شروع کر دیا تو آپ سوچو کہ کیا کر جاؤ گے اب میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں اب چلیے ہم اسے ایک اگزامپل سے میں آپ کو پوری سیچویشن سمجھاتا ہوں ایک بندہ ہے جو مجھ سے ملنے آیا ہے اور میرے پاس نہ لگ بگ دو گھنٹے سے بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے نہ اس نے دو بوٹل پانی بھی بھی لیا اتنے میں کوئی نیا ویکٹی آیا مان لیجیے آپ آئے میرے پاس اور ایسے ہی باتوں باتوں میں میں نے آپ سے کہا کہ دیکھو اب یہ بندہ نہ واش روم جائے گا اور آپ نے کہا ایسے کیسے میں تو نہیں مانتا میں نے کہا بس آپ دیکھتے جاؤ اب آپ بتاؤ کہ کیا وہ بندہ واش روم جائے گا یا نہیں اس سچویشن کو سپوز کر کے مان لیجیے وہ آپ نہیں آئے وہ آیا مسٹر ایکس جو میرے سے بات میں ملنے آیا اب آپ اس میں بتاؤ کہ کیا وہ بندہ بات روم جائے گا یا نہیں جائے گا کیونکہ مسٹر ایکس کو نہیں پتا کہ وہ دو بوٹل پانی پی چکا ہے یا دو گھنٹے سے میرے پاس بیٹھا ہے اس نے تو ابھی آیا اور میں نے اس سے باتوں باتوں میں شرط لگا لی لیکن آپ کو تو سچویشن پتا ہے اب بتاؤ آپ کا کیا آنسر رہے گا اس میں آپ مجھے بتاؤ کہ میری جیتنے کی probability کتنی ہوگی اب سب مجھے بولیں گے کہ بہت زیادہ ہے کسی کوئی بولے گا میری 90% جیتنے کی accuracy ہے کوئی بولے گا 95% کوئی بولے گا 100% اور اتنے میں میں اور مسٹر ایکس بات کر رہے تھے اتنے میں نہ وہ بندہ اٹھا اور چلا گیا اب وہ مسٹر ایکس تو سوچے گا کہ یار مجھے کیسے پتا کہ یہ واش روم جانے والا ہے میں تو یار مطلب بابا انتریاں میں ہو گیا وہ تو سوچے گا کہ میرے کو بھوشے دکھتا ہے یا میں تو بھوشے میں جھاک سکتا ہوں اب ایسا اس لیے ہوا کہ یہ ہمارا انٹرنل سسٹم ہے اور ایسا ہی اگر ہمیں پرائز کا انٹرنل سسٹم کو پتا لگ جائے تو ہم کتنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو آپ کی جیت کی probability کتنی زیادہ ہو جائے گی اگر ہمیں اس کا انٹرنل بیہیوئر پتا لگیا اب اس کیس میں میری جیتنے کی probability جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہوگا کہ کوئی بولے گا نائنٹی فائی پرسنٹ کوئی نائنٹی ایٹ پرسنٹ کوئی انڈر پرسنٹ اب اس کیس میں فرق کتنا رہ جائے گا کہ وہ ابھی جائے گا دس منٹ بعد جائے گا پندرہ منٹ بعد جائے یا آدھے گھنٹے بعد جائے لیکن جانا تو ہے اس نے کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل بیہیوئر ہے اب میں اس بندے کی خالی بوٹل دیکھ کر اور ٹائم دیکھ کر بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ واش روم جا سکتا ہے اب وہ واش روم سے آ گیا تو اگلی بار وہ واش روم تھوڑی دیر بعد ہی جائے گا اس کا بھی ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم انٹرنل بیہیوئر سے واقع ہیں ایسا اس لئے کیونکہ دوبارہ پریشر بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا سو جو پریشر بننے میں دوبارہ ٹائم لگے گا اسے کہتے ہیں ہم ٹائم وائز کریکشن اور جو اس نے پانی پیا تھا وہ ہوتا ہے پرائز وائز کریکشن سٹاک مارکٹ میں کھالی پرائز کے ٹوٹنے سے کام نہیں چلے گا ٹائم بھی کٹنا ہے اور جب تک ٹائم نہیں کٹے گا تب تک کریکشن پوری نہیں ہوگی ایک بار کسی مارکٹ کا انڈیکس کا یا کسی شیئر کا پرائز وائز کریکشن پوری ہو جائے اور ٹائم وائز کریکشن پوری ہو گئی اس کے بعد تو اسے اوپر جانا ہی ہے یعنی کہ اس کے بعد تو اسے واش روم میں جانا ہی ہے یعنی کہ اب جو ہے ٹرینڈ تو چینج ہونا ہی ہے پرائز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹرینڈ چلا پھر کریکشن ہوئی پھر ٹرینڈ چلا پھر کریکشن ہوئی پھر ٹرینڈ چلا پھر کریکشن ہوئی اور یہ ہر ٹائم فریم میں ہو رہا ہے ہر ٹائم فریم میں اپنا الگ الگ ڈی اے نے ہوتا ہے ہر ٹائم فریم کا اپنا ایک انٹرنل بیہیویر ہوتا ہے اس انٹینئر بیہیوئر کو ریڈ کرنا ہے اور اسے ہی ہم کہتے ہیں پرائیز کا دی این اے اس پرائیز کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اور سب سے خاص بات ہوتی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اس پہ کبھی بھی دھیان نہیں دیتے اب میں اس بندے کو افزارب کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے ملنے آیا تھا اسے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اب بات روم جائے گا کیونکہ ایک تو وہ دو گھنٹے سے میرے پاس بیٹھا ہے اور ساتھ ہی وہ دو بورتال پانی بھی پی چکا ہے تو یعنی کہ اب اس نے بات روم تو جانا ہے اس کا مطلب کی ٹرینڈ چالو ہونے والا ہے کریکشن آلموسٹ پوری ہو چکی ہے اب بس ٹرینڈ کسی بھی ٹائم شروع ہو سکتا ہے اب آپ رسک اگر نہیں لینا چاہتے کہ کیا پتہ یہ ابھی جائے آدھے گھنٹے بات جائے ایک گھنٹے بات جائے یا دو گھنٹے دب اور کنٹرول کر کے رکھے تو کوئی بات نہیں اسے کرسی سے کھڑا تو ہونے تو بات روم جانے کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ کرسی سے کھڑا ہوگا اور دروازے کی طرف جائے گا ہم تب بیٹھ لگا لیں گے تو جب وہ کرسی سے کھڑا ہوگا دروازے کی طرف جائے گا تو اس پہ سودا لگا دیں گے یعنی اسے ہم اس شیئر کو جو ہے ہم بائے کر لیں گے جسے ہم سٹاک مارکٹ کی لینگویج میں بریک آؤٹ کہتے ہیں اب جب وہ جائے گا پورا ٹرینڈ نپٹا کر یعنی کی پورا کھالی ہو کر ہی آئے گا جب وہ واپس آ رہا ہوگا ہم وہی کہیں بیٹھے ہوں گے اور ہم اس پہ اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے پھر جب وہ دوبارہ آ کر بیٹھے گا پھر اسے دو گھنٹے چاہیے دوبارہ پریشر بنانے کے لیے یعنی کی اگلا ٹرینڈ آنے سے پہلے ہمارے کو پھر تھوڑا ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا اور جیسے ہی دوبارہ ٹرینڈ شروع ہوگا ہم دوبارہ اس میں انٹری کر لیں گے اب پرابلم کیا آتی ہے دھیان سے سمجھئے یہ جو آدمی باتروم گیا ہے یعنی ٹرینڈ میں ہے اسے باہر کسی نے گھومتے ہوئے دیکھ لیا مان لیجے مسٹر وائے نے دیکھ لیا یعنی کی مسٹر وائے نے اس بندے کو اس شیئر کو جو ہے ٹرینڈ میں دیکھ لیا اور اب وہ جس نے اسے دیکھا ہے مسٹر وائے نے باہر اسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈنگ سٹاک ہے یہ ابھی اور چلے گا لیکن نہیں چلے گا ابھی تو وہ ٹرینڈ سے واپس آ رہا ہے اور اب تو وہ اسے پھر سے پریشر بنانے میں پریشر کریٹ کرنے میں دوبارہ ٹائم لگے گا تو اس چیز کو جب آپ سمجھ جاتے ہو کہ پرائز کا بھی اپنا انٹرنل بیویر ہے بس اسے پکڑنا ہوتا ہے اور اسے پکڑنا کیسے ہے وہ ہم سیریز میں آگے سیکھیں گے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس انٹرنل بیویر کو پکڑنا ہے اور مان کر چلنا ہے کہ وہ انٹرنل بیویر کبھی بھی چینج نہیں ہوتا اور جیسے جیسے آپ کی پریکٹس بڑھتی جائے گی اس ڈی ای نی کے درشن ہوتے جائیں گے آپ کو اور جیسے جیسے آپ کے درشن ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اور کھلتی جائیں گی اور جیسے جیسے آپ کی آنکھیں کھلیں گی ویسے ویسے آپ کو لگے گا کہ یار میں کتنا بڑا ایڈیٹ ہوں آج تک مجھے یہ کیوں نہیں دکھا اب آپ کو لگا کہ اس ٹاک کی کریکشن شروع ہونے والی ہے تو اس میں سے پیسہ نکالو اور جس شیئر میں کریکشن پوری ہو رہی ہے اس میں پیسہ ڈال دو اور بیچ کا ٹرینڈ سارا ہمارا اب اتنے سیمپل ایگزامپل سے دیکھو ایگزامپل میں اور بھی بہت سارے دے سکتا تھا لیکن اتنے سیمپل ایگزامپل سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ واشروم جاؤ گے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد خود ہی یاد کرو گی کہ اب ٹرینڈ شروع ہونے والا ہے اور اب واپس آتے ہوئے آپ سوچو گے کہ یہ تو ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے پرائز کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے خود کے ہاتھ میں نہیں ہوتی جیسے باتروم کب آئے گا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ویسے ہی پرائز کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے خود کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اسے وہ کرنا پڑتا ہے ایسی چیزیں جو ہر ٹائم فریم پر ہوں گی لیکن ہمیں دیکھنا تھوڑی ہے میں آپ کو پانچ منٹ کے چارٹ پر بھی وہ چیز دکھاؤں گا بیس سال کے چارٹ پر بھی دکھاؤں گا پچاس سال کے چارٹ پر بھی دکھاؤں گا وہ چیز جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ہم اسے کیوں نہیں دیکھتے ہم کیوں دس طریقے کے الگ الگ trend line لگا لیں گے moving average بھی لگا لی یہ بھی لگا لیا اپنا چارٹ جو ہے وہ لائنوں سے بھر لیں گے اور اس کے بعد جو main چیز ہوتی ہے جو price کا behavior internal behavior ہمیں دیکھنا ہوتا ہے وہ چیز تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں تو اب کچھ points ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں سب سے پہلا point ہے market has some internal natural behavior یعنی کی market کا جو ہے نا اپنا ایک اندر کا اندرونی system ہوتا ہے جیسے ہماری body کا اندرونی system ہوتا ہے نا کی میں اپنا کھانا روک سکتا ہوں لیکن اپنا bathroom نہیں روک سکتا ایسے ہی market کا بھی کچھ internal system ہوتا ہے جو وہ خود اس کے control میں نہیں ہوتا second ہے کی external reasons can only change external behavior یعنی کی اگر میں اسے بولوں کہ bathroom ابھی تم نے نہیں جانا ابھی bathroom تمہیں روک کر رکھنا ہے تو وہ کتنی دیر روک لے گا دس منٹ روک لے گا پندرہ منٹ روک لے گا آدھا گھنٹرہ روک لے گا لیکن at least at last اس کو جانا تو ہے یہ نا وہ کبھی نہ کبھی تو جائے گا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بھی نہ میں اس کو بولوں گا بھائی دو دن تک تو bathroom انہیں مت کر تو وہ bathroom نہیں کرے گا اگر میں اسے بولوں گا نا کہ بھائی تو دو دن تک کھانا مت کھا تو ایک بار کو وہ چیز control ہو جائے گی لیکن میں اسے bathroom روکنے کے لیے بولوں گا تو وہ bathroom نہیں لوگ سکتا external چیزوں کا جو ہے نا صرف external behavior پر ہی فرق پڑتا ہے internal behavior اس سے کوئی change نہیں ہوتا third point آتا ہے کہ internal system are usually hidden internal system جیسا کہ ابھی ہمارے ہم نے ابھی example دیکھا کہ آج تک ہم نے زندگی میں کبھی bathroom کو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں ہوگا ایسے ہی کبھی ہم price کو اس نظریے سے دیکھیں گے ہی نہیں جیسا ہم اس series میں دیکھنے والے ہیں اور اس کے بارے میں نا جیسا ابھی fourth point بھی ہے کہ یہ کافی کم discuss ہوتا ہے اسی طرح سے price کا جو internal behavior ہے نا وہ بھی کافی کم discuss ہوتا ہے ul jal ul چیزیں کافی ساتھ discuss ہوتی ہیں کہ بھئی اس نے یہ توڑ دیا تو اس نے وہ توڑ دیا اس نے یہ ہاں پہ signal دے دیا ہاں پہ signal دے دیا لیکن جو original چیز ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا next point آتا ہے کہ internal systems are simple in nature لیکن نہیں ہمیں تو دس طرح کے indicator لگانے ہیں انعاب شناب سب دیکھنا ہے بس simple چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں نہیں دیکھنی next point آتا ہے کہ internal systems are only disturbed in times of some disease internal systems صرف تب ہی change ہوتے ہیں جب کوئی disease آتی ہے جیسے اگر ہماری body پر ہمارے کو بخار ہو جائے تو بات رہاں ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ہے ہو سکتا ہے کسی کو کم آئے لیکن اس کا effect کتنا رہتا ہے دو چار دنوں کے لیے اس کے بعد پھر وہ normal ہو جاتا ہے ایسی جیسے ابھی corona آیا تھا اس میں price میں عجیب و قریب type کی correction دیکھنے کو ملی لیکن اس کا اثر کتنا رہا تھوڑا time ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ اس کے بعد سب کچھ normal ہو گیا تھا تو اسی type سے یہاں پر market بھی کام کرتی ہے اور اسی type سے ہماری body بھی کام کرتی ہے next point آتا ہے internal systems are sometimes slightly different person to person اب یعنی کہ یہ ہے کسی بندے کو دن میں دو بار بات روم آتا ہے وہ اس کے لیے normal ہے کسی کو دن میں پانچ بار آتا ہے وہ اس کے لیے normal ہے تو person to person یہ چیزیں change ہو سکتی ہیں but ان کا جو ہے اتنا زیادہ difference نہیں ہوتا بات روم تو بات روم ہی ہے جانا تو ہے یہ نا بات روم ایسے ہی stock market میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی share جو ہے وہ دو سال بعد correction دکھاتا ہے کوئی share جو ہے چار سال بعد correction دکھاتا ہے کوئی share ہے جس کا trend لمبے time تک چلتا رہتا ہے کوئی share ہے جس کا trend جو ہے چھوٹے time تک دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھوڑا سا trend دکھاتا ہے پھر تھوڑے correction کرتا ہے پھر trend دکھاتا ہے پھر correction کرتا ہے لیکن internal behavior تو وہ یہ نا ہے کہ trend میں جائے گا پھر correction کرے گا trend میں جائے گا correction کرے گا لیکن stock to stock wise جو ہے وہ change ہوتا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے internal behavior کو سمجھا اب ہم next ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہمیں اسے آگے کیسے لے کر جانا ہے so i hope کہ آپ کو اب تک جو ہے جو میں basic overview دینا چاہتا تھا وہ سب چیزیں جو ہے آپ لوگوں کو clear ہو گئی ہوں گی اگر ابھی تک آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھائی تو آپ نیچے comment section میں اپنے questions اپنی queries یہ جو بھی آپ کے مند میں doubts ہیں وہ ضرور کچھ یہ اور ساتھی میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے like کرنا اور share کرنا بلکل نہ بھولیے اگر آپ اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو نیچے description میں آپ کو اس کا link مل جائے گا اب وہاں پر جا کر اپنا ڈی میٹ اکاؤنٹ جو ہے free ڈی میٹ اکاؤنٹ بلکل open کروا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye take care and have a nice day